آج ہم بات کریں گے کس طرح سے بانگلہ دیش میں پردھان منطری سیخ حسینہ کے خلاف نارباجی چل گئی ہے کیا کیا گمبھیر آروپ لگائے گئے ہیں سیخ حسینہ پر کس طرح سے مجبوط بپکشی دل نے گمبھیر آروپوں کو جگ جاہر کیا ہے کس طرح سے چودہ سال سے ستہ کے باہر بیٹھی مجبوط پارٹی بی این پی آ گئی ہے آویش میں جہاں پورا ماملہ بانگلہ دیش کا ہے جہاں پر اچانک بانگلہ دیش کی ہوا میں پی ایم ووٹ چور ہے کے ناروں سے گوجنے لگے آج ہم بات کریں گے بانگلہ دیش میں کس طرح سے پردھان منطری ووٹ چور ہے کے نارے گوجنے لگے ڈھاکہ کے گولپ باغ میں کڑی سرکشہ بیوستہ کے بیچ بی پی این دوارا نکالی گئی ریلی بی پی این چودہ سال سے ستہ سے باہر بیٹھی ایک مجبوط وپکش پارٹی ہے جس نے پردھان منطری سیخ حسینہ کے خلاف نارباجی کھول دی ہے لاکھوں کی سنکھیا میں حجوم جمع ہو کر کڑی سرکشہ اور پختہ انتجاموں کے بیچ نارباجی کرنے لگے بیرودھی پارٹی بی این پی کا آروپ ہے کہ سیخ حسینہ اپنے وپکشیوں کا محبند کرنے کے لیے ان کو دھمکیاں دیتی ہیں اور ان پر ہتیا کا آروپ بھی بی این پی نے لگایا ہے بی این پی دوارہ لگائے گئے گمبیر آروپوں کو خارج کرتے ہوئے سیخ حسینہ نے ان باتوں کو بے بنیاد بتایا ہے لیکن دو ہزار نو سے ستہ میں کابز سیخ حسینہ کی پارٹی آوامی لیگ پارٹی اب بری طرح سے گھبرا چکی ہے سیخ حسینہ نے اپنی پارٹی کے کارکرتاؤں اور نیتاؤں کو الٹ رہنے کے لیے کہا ہے سیخ حسینہ بری طرح گھبرا چکی ہیں انہیں ڈر ہے کہ یہ ویرود پردرسن آگے ایک بکرال روپ لے لے گا جبکہ بی این پی کی مانگ ہے کہ سیخ حسینہ اب استیفہ دے دیں اور ایک نئے سرے سے چناؤ کیا جائے سیخ حسینہ پر گمبیر آروپ تو بہت پہلے سے ہی لگتے تھے ریلیوں پر بہت سارے پرتیبند بھی لگائے گئے تھے لیکن اس کے باوجود پولیس کی کڑی سرکشہ اور پختہ انتجاموں کے بیچ بی این پی کے لاکھوں کرکرتا اکٹھا ہو کر ہوا میں نارے باجی کرنے لگے پی ایم سیخ حسینہ ووٹ چور ہے بہت گمبیر آروپوں کے بیچ اب ایک بار پھر لگتا ہے کہ سیخ حسینہ چودہ سال کی اپنی ستہ رولی پارٹی کیا وجود کھو دیں گی کرسی جانے کا ڈر کرسی جانے کا بھے اور ویرود کا بھے سیخ حسینہ پر صاف صاف نظر آنے لگا ہے بی این پی کے لگائے گئے آروپ بے بنیاد ضرور کہے جا سکتے ہیں لیکن لگتار ستہ میں بنے رہنے سے سیخ حسینہ بھی اپنے بہت سے فیصلوں میں گلت رخ استعمال کرتی ہیں آواز کو دبانے کے لیے بہت سارے نیم اور قانونوں کا گٹھن سے خسینہ نے کیا ہے یہ آروپ بھی لگایا ہے بی این پی نے بی این پی نے لگتار سیخ حسینہ کو کرسی سے اتارنے کا پریاست جاری رکھا ہے بی این پی کے پردرسن کے بعد اب ستہ روڑی پارٹی سیخ حسینہ کی دینی استھتی میں پہنچ گئی ہے ویروڈیوں کی آواز کو دبانے ویروڈیوں کی ہتیا کرنے اور تمام طرح کے گمبھیر آروپ بھرسٹا چار جیسے گمبھیر آروپوں سے گھر چکی ہیں پردھان منتری شیخ حسینہ اب یہی دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے ستہ سے باہر بیٹھی مجبوط وپکشی یا پھر ستہ میں بیٹھی حسینہ سیخ جیت کس کی ہوگی کس کی آواز ہوگی بلند کون بنائے گا پھر سے سرکار کون ہوگا ستہ سے باہر بانگلہ دیش میں لاکھ کوشیسوں کے باوجود لاکھ پرتکریہوں کے باوجود سیکھ حسینہ کی سچائی اور اصلیت کو وپکشی دل سامنے لانے میں کامیاب رہا جبکی وہاں پر ریلی پر کئی طرح کے پرتیبند بھی لگائے گئے ہیں اس کے باوجود پولیس پرساسن کا سمرتھن کیسے ملا وپکشی دل کو پولیس پرساسن دوارہ سرکشہ پولیس پرساسن کا سپورٹ آخر ملا کہاں سے اسی لئے کہا گیا ہے چاہے جتنا بھی غلط کیجئے لیکن سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا لگاتار ستہ میں بنے رہنے کی وجہ سے حسینہ شاید یہ بھول گئی کہ پاپ کا گھڑا بھرنے کے بعد پھوڑتا ضرور ہے اب بس یہی دیکھنا باقی ہے کہ کیا ایک بار پھر حسینہ وپکشی دل کی آواز کو دبا دیں گی اب اپنی کورسی کو بچانے کے لیے کیا کھیل کھیلیں گی حسینہ اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے ہمارا چینل N27 News سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جائے ہند آپ دیکھ رہے ہیں N27 News پکڑ ہر خبر پر موسیقی موسیقی